بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دل پسند فوڈ میں آپ کے ساتھ پشاور کی نمکین گوش کی ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں پشاور کی نمکین گوش کو ہم بہت مختصر انگریڈینز سے بنائیں گے آئے ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں پریشے ککر میں 3 ٹیبل سپون آئل اٹ کریں گے آئل میں 1 ٹیبل سپون ادرک 1 ٹیبل سپون لیسن اور 1 ٹیبل سپون سبز مرچوں کا پیس اٹ کریں گے لیسن ادرک اور گرین جلی کو 30 سیکنڈز کے لیے آئل میں فرائی کر لیتے ہیں لیسن ادرک فرائی ہو چکا ہے اب اس میں ہم گوشت اٹ کرتے ہیں یہ 8 کجی مٹن ہے اس کو ہم مسالے میں ایڈ کر کے 5 ٹو 6 منٹ کے لیے اچھی طرح بھونیں گے مٹن کی جگہ آپ بیف اور چکن بھی یوز کر سکتے ہیں مٹن کو ہم نے 5 ٹو 6 منٹ کے لیے بھون لیا ہے اب اس میں 1 ٹی سپون سالٹ 1 ٹی سپون پلیک پیپر یہ 2 میڈیم سائز کے فریش ٹیماتوز ہیں ان کا ہم نے پیش بنایا ہے مٹن میں ایڈ کریں گے اور 2 سے 3 منٹ کے لیے بھونیں گے یہاں ہم گوشت کو گلانے کے لیے مزید پانی نہیں ایڈ کریں گے کیونکہ یہ پانی گوشت کو گلانے کے لیے کافی ہے آپ چاہیں تو گوشت کو گلانے کے لیے حسبے ضرورت پانی یوز کریں اب ہم پریشی کوکر کو لیڈ سے کور کر کے 30 منٹ کے لیے پریشیر لگائیں گے گوشت کو گلانے کے لیے پریشیر کوکر کو 30 منٹ ہو گئے ہیں گوشت کو چیک کر لیتے ہیں کہ وہ اچھی طرح سے گل چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوشت اچھی طرح سے گل چکا ہے اب ہم اس میں دوسرے انگریڈینز ایڈ کرتے ہیں وان ٹی سپون بلیک پیپر وان ٹی بل سپون دیسی گھی ہاف کپ دھنیا چاپ کیا ہوا دیسی گھی کی جگہ آپ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ آپشنال ہے اور بلیک پیپر کو لاسٹ میں ہم نے دوبارہ اس لیے یوز کیا ہے کیونکہ اس سے نمکین گوشت کی خوشبو بہت اچھی ہو جائے گی مٹن کو ہم اتنی دیر بھونیں گے کہ اس میں سے آئل سپریٹ ہو جائے مٹن کو ہم نے اچھی طرح سے بھول لیا ہے اور اس میں سے آئل سپریٹ ہو گیا ہے اب نمکین گوشت سرونگ کے لیے ریڈی ہے اس کو ہم ڈیش آؤٹ کرتے ہیں بہت ہی مزیدار نمکین گوشت ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈاوٹ پیاز ہم نے صرف لیسن اترکو ٹیماٹر سے اس کو ریڈی کیا ہے نمکین گوشت کی ریسپی پشاور کی موسٹ فیورٹ ڈیش ہے اس کو آپ لازمی ٹرائے کریں اس کا ٹیسٹ بلکل یونیک اور بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے امید ہے آپ کو یہ ریسپی بھی پسند آئے گی اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ